شہر لہور اور گرد و نوا کے مختلف علاقے شدی سموک کی لپیٹ میں آگئے حکومت پنجاب کا لہور کے تمام نیجی اور سرکاری سکولز بند رکھنے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے لہور میں سموک سے اضافے پر تشویر کا ادھار کرتے ہوئے میک میں محولیات اور متعلقہ اداروں کو ہر وقت چوکس رہنے کی ہدایت کرتی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ لہور میں بدترین سموک کی وجہ سے شہر کے تمام نیجی اور سرکاری سکولز بند رکھے جائیں گے انہوں نے کہا کہ لہور سموک کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے انتظامیہ پہلے ہی لہور میں سموک کے حوالے سے ہائی الیٹ ہے جبکہ انہیں سموک کو بڑھانے والے اقدامات کی روک تھام کی ذمہ داری سوم دی گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور اور گردو نوا میں سموک میں اضافے پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مہکمہ محولیات، انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو ہر وقت چوکس رہنے کی ہدایت کر دی ہے عثمان بزدار نے ٹائٹ جلانے پر پابندی پر سکتی سے عمل درامت کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ سموک سے متعلق احتیاطی تدابیر کے لیے محصر آگاہی مہم چلائی جائے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سموک میں اچانک اضافے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان مشکلات کے اضالے کے لیے متعلقہ محکمہ فوری اقدامات اٹھائیں دوسری جانب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرد و نوام بارش اور تیز ہواوں کے باعث موک میں وقتی کمی واقع ہوئی ہے جس میں مزید اضافے کا امکان ہے دھوند کے باعث شہریوں کی آنکھوں میں جلن اور گلے میں خراش کی شکایات عام ہو گئیں